آلوک شریواستو جی قوی ایوان پترکار آلوک شریواستو جی ایک پرسدھ قوی فلم گیتکار ٹی بی پترکار ہیں ہندی آلوشنہ کے پرتیمان ڈکٹر نامور سنگھ جی نے انہیں دشینت کی پرمپرہ کا آلوک کہا ہے اپنے سمکالین رشنکاروں میں رشتوں کے قوی کے روپ میں چرچت آلوک کی رشنہ یاترہ کو کملیشور گلزار اور جاوید اختر جیسے دگز کلمکاروں نے بھی سراہا ہے آلوک کی پستک آمین قویتہ سنگرہ کا شمار ہندی کی بیسٹ سیلر پستکوں میں سے ہوتا ہے ان کا کہانی سنگرہ آفرین بھی اتینت لوگ پریہ ہے آپ ایک ماتر یوہ غزلکار ہیں جن کی رشناؤں کو غزل گائک جگجی سنگھ پنکج ادھاس شاستری گائک استاد راشد خان اور شبہ مدگل سہیت فلم جگت کے لگ بک ہر بڑے گائک نے سور دیا ہے مہانائک امیتہ بچن اور امینیتہ آشتوش رانہ دوارہ پڑھی گئی آلوک کی رشنائیں سوشل میڈیا پر اکثر وائرل ہوتی رہتی ہیں آلوک کے دوارہ کیا گیا شیو تانڈو ستوٹر کا سرل ہندی بھاوانوباد بھی خوب وائرل ہوا ہے جس کا پارٹ آشتوش رانہ جی نے کیا ہے ان دنوں فلم لیکن میں سکری آلوک شریفاستہ پیشے سے ٹی وی پترکار ہیں بے پچھلے لگ بک ڈھائی دشک سے دیش کے بڑے میڈیا ہاؤسے سے جڑے ہوئے ہیں ہندی کا سماچار چینل آج تک پرمک ہے اور فلحال وہ دلی اور ممبئی میں رہتے ہیں فلم لیکن اور ٹی وی پترکاریتہ میں سکری ہیں بہت بہت شکریہ دخل نیوز کا اور انراک بھائی آپ کا ان کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے مجھے اپنا ایک شیر ہی آد آتا ہے کہ تمہارے پاس آتا ہوں تو سانسیں بھیگ جاتی ہیں تمہارے پاس آتا ہوں تو سانسیں بھیگ جاتی ہیں محبت اتنی ملتی ہے کہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں لوگ ابھی نیتہ ہوتے ہیں لیکن ابھی جیسا آشوہیا نے کہا کہ کچھ نائک بھی ہوتے ہیں اور جو نائک ہوتے ہیں جو اصل نائک ہوتے ہیں وہ اپنے آس پاس کے چھوٹوں کو بھی ہم جیسوں کو بھی نائک بنا دیتا ہیں پرم پوج ددہ جی کا اسمرن کروں تو آپ دونوں کے لیے اور اب آشو بھائیہ کے ماتھی ہم سے سویم اپنے لیے بھی ان کے شریچرنوں میں کچھ پنگتیاں سمرپت کرتا ہوں کہ دھڑکتے سانس لیتے رکھتے چلتے میں نے دیکھا ہے دھڑکتے سانس لیتے رکھتے چلتے میں نے دیکھا ہے کوئی تو ہے جسے اپنے میں پلتے میں نے دیکھا ہے مجھے معلوم ہے ان کی دعائیں ساتھ چلتی ہیں مجھے معلوم ہے ان کی دعائیں ساتھ چلتی ہیں سفر کی مشکلوں کو ہاتھ ملتے میں نے دیکھا ہے بچپن سے ایک خواب تھا کہ لکھنا پڑھنا ہے لکھک بننا ہے اور گھر میں یہی ویدیشاہ یہی بھوپال یہی سب آنکن بس پورا گھر پرشاسنک ادھکاریوں سے بھرا ہوا تھا ماں پرشاسنک سیوا میں تھی پتہ بھی تھے ایک میں ہی تھا جسے لکھک بننا تھا پتہ ظاہر ہے جیسے ہوتے ہیں کہ ان کا سارا فوکس صرف اس بات پر تھا کہ پڑھو لکھو اور کسی کام سے لگو لیکن ماں تھی جو اکثر جب میں کہتا تھا کہ میں پڑھا ہو کر لکھک بنوں گا اور ایک دل میری رچنائیں جو ہیں وہ بڑی بڑی پترکاؤں میں پرکاشت ہوں گی یا بڑی بڑی ہستیاں پڑھیں گی گائیں گی تو ماں تھی وہ کہتی تھی چونکہ وہ بھوپال کی تھی اردودان تھی تو وہ کہتی تھی آمین جو میری پہلی کتاب جو میری پہلی کتاب کا نام بھی ہے اور اس کے بعد دو بھائیوں کو ہم اگر یہ سوچ لیں کہ ہم کچھ ہیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے ان کی کرپائیں نہ ہوتیں تو ہم بھی نہ ہوتے وہ ہیں تو ہم مالوکت ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو آج جو ہم ہیں وہ شاید ہم کبھی نہ ہوتے تو میں اپنے ماتا پتا کو اپنے بڑوں کو بزرگوں کو سب کو پرنام کرتا ہوں اور پھر ایک بار سنجے بھائی آپ کا اور آج یہ جو کولاج بنا ہے میری بڑی اچھا تھی کہ یہ کولاج بنے کیونکہ ٹی وی کا پترکار ہوں تو کولاج بڑا دھیان سے دیکھتا ہوں تو آج ایک طرف ایک بڑا بھائی ہے دوسری طرف دوسرا بڑا بھائی ہے اور اب گروہ کرپا میں جو آ رہا ہے دھیرے دھیرے وہ تیسرا یہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور یہ تصویر میرے لیے بہت پریشیس ہے بہت قیمتی ہے انراغ بھائی آپ کا بہت شکریہ انراغ بھائی سے ایک چھوٹا سا رشتہ اور ہے میں دیش دنیا میں مشاعرے پڑھتا ہوں کبھی سمیلنوں میں میں بھی جاتا ہوں پہلا آلمی مشاعرہ جسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل مشاعرہ وہ مجھے انراغ بھائی نے پڑھوایا تھا گوالیر میلے کا 1993 میں تو تیس برس ہو گئے اور آج پھر ایک بار تیس برس بات آپ نے میری پرتبھا کو پہچانا اور مجھے یہاں اپنے دو بڑے بھائیوں سے سمبانت کروایا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیق بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشہ تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز